موسیقی 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 السلام علیکم ایک اور رات نظر ہو گئی ہے اس پانی کی سارے گھر میں ریت مٹی کچڑا دھول سارا کچھ آ گیا ہے پر پانی صرف ایک گھنٹے کے لیے آئے حالت تین دن کے خواری کے بعد صرف ایک گھنٹہ انہوں نے پانی دیا ہے کہ ہماری ٹینکی بھی نہیں بھری اور ابھی گھر بھی دھونا ہے سارا لائٹ چلی گیا ہے نا بیٹ میں تو وہ جو پانی آیا تھا وہ بھی نہیں آیا اور وہ بھی چلا گیا آپ جلدی سے پہلے انتظار کریں گے اس پانی کا بات ہے دیکھیں گے لائٹ آنے کے بعد اس سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ اس پانی کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے آج نا ہمیں ایک دو نئی ریسپی بنائیں گے سب سے پہلے ناشتے میں آج ہے چاول کی روٹی اور اس کے بعد یہ ہے مکہی مکہی کو ویسے میں نے پہلے ہاف بوائل کر کر رکھ دیا تھا فریزر میں اب پھر اس کو میں نے جب پکانا ہے تو دوبارہ سے بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو بلکل نرم کر لینا ہے پھر اس کے ساتھ بنائیں گے آج مزے کی کوئی چیز وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے یہ نکل تو جائے اللہ یہ دیکھیں ان کو میں نے پہلے بوائل کر کر رکھا تھا اب پھر جب دوبارہ میں نے وہ بنانی ہے نا ریمیڈی ریمیڈی نہیں یہ دیکھیں ان کو پہلے میں نے بوائل کر کر رکھا تھا اب جب میں نے ریسی بھی بنانی ہے تو اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بوائل کر کے بلکل نرم کر لینا ہے نرم کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے سارا اس کا پانی گرا دیں گے تو اتنی دیر میں یہ نرم ہو اتنی دیر میں ہم بنا لیتے ہیں ناشتہ فرینڈز اچھر لوگوں کی نا چاول کی آٹے کی روٹی اچھی نہیں بنتی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھی نہیں بنتی یا کبھی ٹوٹ جاتی ہے یا کبھی خراب ہو جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کو پیڑے کی طرح گوندیں گے جب تک ہم اس کو پیڑے کی طرح گوندیں گے اس سے پہلے ہم اس کو پتلا کرنے لگ جائیں گے پھر ہماری اچھی نہیں بنے گی اس کو پیڑے کی طرح اچھے سے گوند کے ایک دو منٹ ریس دے کر پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے پھر اس کو پتلا کریں گے ویسے تو میں اس کے اندر پیاس ٹرماٹر چیزیں بھی ڈالتی ہوں آج میں نہیں ڈالوں گے آج میں نے صرف اس کے اندر نمک ڈالا ہے نمک ڈال کے اس کو اچھے سے گون لیا ہے اب گوننے کے بعد اب اس کو تین چار منٹ یا دس منٹ تک ریسپ دے کر اب میں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پتلا کروں گی دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں ہے اور بالکل جیسے کوئی پیڑا گنتا ہے نا رکے میں آپ کو ہاتھ میں اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل جیسے پیڑا گنتا ہے نا اگر میں اس کو شاپر میں رکھ کر اوپر تلے پکا بناو نا روٹی کی طرح تو بھی یہ بن جائے گا لیکن جو چاول کی روٹی ہوتی ہے وہ پتلے آٹے سے بنتی ہے تو اب میں اس کی پتلی لہی بناتی ہوں اور پھر پکاؤں گی اس کو چلیں جی اب بناتے ہیں چاول کی روٹی سب سے پہلے آٹا جو میرا توا تھا نا یہ بالکل ہی خوشک تھا میں نے کیونکہ اس سے سارے خوشک روٹی پکایتی اس لئے ہلکا سا میں نے اس کو آئل سے تر کر لیا ہے گھی سے سوری اب جو میں نے گھول بناتا رکھا تھا چاول کی آٹے کا وہ اس کے اندر ڈال دیئے اب کٹوری کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو پھیلاتے جائیں گے بلکل پتلی روٹی کی شیف دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پتلی روٹی ہوتی ہے جیسے شیف دینی ہے آرام آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے یہ کوئی اتنا جلدی نہیں پک جاتی تھوڑے ٹائم لگتا ہے دس پندرہ منٹ مطلب ایک روٹی میں لگتے ہیں آرام سے تب تک ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ سارا جو اینڈ میں گھول ہوگا درمیان میں یہاں پر ایک گولہ سا نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ پوری پھیلالی اب اس کو پکنے دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے جب یہ پکے گی یہ اپنے کنارے کنارے خود با خود چھوڑتی جائے گی اب یہ دیکھیں یہ جو چپکن ہے نا جب یہ پکے گی تو یہ چپکن خود با خود ہی اترتی جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی کیونکہ یہ کچھی ہے اور گیلی ہے اس لیے یہ نہیں چھوڑی لیکن جیسے ہی پکے گی تو یہ خود با خود چھوڑ دے گی اس طریقے سے ابھی تین سے پانچ پینٹ لگیں گے اس کو بننے میں ویسے تو میں اس کے اندر کیا کیا ڈالتی ہوں کبھی کبھی بلینڈر کر کے بھی اور کبھی کبھی ایسے بھی پیاس ٹماٹر جو وہ مٹر آتے نا ہرے مٹر ہوتے ہیں جو چنے والے وہ بھی پیس کے اس کے اندر مکس کر کے اس کی بھی روٹی بہت مزے کی بنتی ہے لیکن آج صرف نمک والے بنائی ہے چاول کی روٹی چینی والے بھی بہت مزے کی بنتی ہے چینی اس میں مکس کر کے نا جیسے وہ بنایا وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے چاشنی بنا کے چاشنی میں چاول کاٹا گھول لے تو یہ دیکھے جناب جیسے ہی یہ روٹی گرم ہونے لگے پکنے لگے تو خود بخود ہی اپنے کنارے چھوڑتی جا رہی ہے اس میں میں نے ایک طریقہ تو یوں کیا کہ چمچ کی مدد سے اس کو پھیلاتی گئی ہوں اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ ہم ایسے اس کے اوپر ڈال دیں پھر طوے کو نیچے ادھر ادھر دائیں بائیں پھیڑتے جائیں تو وہ روٹی پھیلتی جائے وہ بھی بہت اچھی اور مزے کی بنتا اور اس کے لئے ہمیں فلیم جو ہوتی ہے وہ بہت تیز نہیں کرنی پڑتی لو ٹو میڈیم فلیم پر اگر ہم پکائیں اتنے خستہ بنتے ہیں اور اگر ہم تیز فلیم رکھ دیں گے جیسے بہت تیز ہمارا چولہ ہوگا تو کیا ہوگا اس کے جو کنارے ہیں وہ جل جائیں گے جو درمیان والی جگہ ہے وہ کچھی رہ جائے گی اور ایک اور بات یہ کہ جب ہم اس پہ گھی لگاتے ہیں گھی کافی زیادہ لگتے ہیں نارمل پراتے کی نسبت اس پہ گھی تھوڑا سا زیادہ لگتے ہیں جیسے اگر ہم نارمل پراتے پہ ایک چمچ گھی لگاتے ہیں تو چاول کی روٹی پہ دو سے تین چمچ گھی لگے گا پھر اس میں یہ صحیح خستہ اور کرنچی سی بنتی ہے اس کو چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر ہم اچار کے ساتھ کھانا چاہیں تو بھی مزے کی لگتی ہے کوئی اگر سبزی ہو جیسے مکس سبزی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتے ہیں انڈیا میں تو لوگ خاص طور پر اس کو کھاتے ہیں انڈیا میں اس کو بولتے ہیں دوسا تو جب میں بڑے طوے پر بناتی ہوں پھر ایسے بلکل پتلا اور فل پھیلا ہوا فل گول بناتی ہوں تو وہ بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے انڈیا سے بند کے آیا ہو لیکن اب ہمارا جو بڑا والا طوے وہ مجھے مل رہا نہیں تھا فٹا فٹ سے بنا لو اس کو پکنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے صحیح والے ٹائم لیتی ہے یہ روٹی اب دیکھیں پہلی تھوڑی سی اچھی بنی لیکن دوسری بلکل پرفیکٹ بنی کیونکہ میں نے اس کو طوے سے پھیر پھیر کر پھر بڑھایا تھا روٹی کو تو یہاں پر دیکھیں اگر ہم اس کو گھی نہ بھی لگانا چاہے تو بھی ہم اس کو پکا سکتے ہیں ایسے بغیر گھی کے بھی بن جاتے ہیں لیکن تھوڑا جب گھی لگا دیتے ہیں فٹا فٹ والا کام ہو جاتے ہیں جلدی پکنے لگ جاتی ہے اور اگر اس پر ہم مکھن لگا دیں اوہ 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 یہاں پر ہمارا خستہ سا چاول کا پراتھا تیار ہو گئے یہ چاول کی روٹی بولیں پراتھا بولیں ہر کسی کے اپنی مرضی مگر یہ دیکھیں اوہ کتنا مزے دار لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا گرنچی ہے اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے مگر یہ بنتا بہت مزے کا ہے تو اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اس کے ساتھ رائتہ بنا لیں گے رائتے کے ساتھ بہت بھی آئی پی لگتے ہیں ابھی ہم لوگ ناشتہ کری رہتے پھر آگئے ہیں مہمان مطلب مہمان تو نہیں بہن آئیے تو اب یہاں پر ان کے لیے بند ہے کھانا اور بس یہاں پر فٹا فٹ سے ان کے لیے دوپہر ہو گیا اب تو تقریب ان کچن میں کھڑے کھڑے پنا بیس منٹ لگتے ہیں ایک روٹی پکنے میں اور دو ڈھائی گھنٹے تو بھائے ایک روٹی کی طرف اس لیے جب چاول کی روٹی بنانی ہوتی ہے میں دو سوے لگاتی ہوں ایک پر ایک پکتی چاہے دوسرے پر دوسری تو بس یہاں پر ان کا کھانا تیار ہو گیا ان کو کھانا دیتی ہوں پھر ان کو کھانا دے کر ابھی کچن ساف کر کے فارغ ہوں گی اسے ہی کہ پھر ٹائم ہو جائے گا رات کے کھانے کا پھر رات کا کھانا بنائیں گے آج کا دین لگتا ہے کچن میں ہی سرف ہونے والا ہے میرا خیر کوئی بات نہیں جب دی جلدی سے کام کا تم کرتے ہیں گیس اتنی سلو ہوتی ہے جنوے والے بھی ہیں بس انسان کیا ہی بولے گیس والوں کا بہت مشکل سے کھانا بنائیں اتنی کم گیس آ رہی تھی کہ بس کیا ہی بتائیں ایک سالن بنانے میں بھی ڈیٹھ دو گھنٹے لگے جبکہ ایک سالن 30-35 منٹ میں بن جاتا ہے گیس کی وجہ سے تو بس اب جلدی سے کھانا سرف کرتے ہیں ان کو اللہ کرے گیس آجے جلدی سے روٹی پک جائے تو کام آسان ہو جائے گا ہیلو مائی یوٹیوب سیملی آج ہمارے گھر میں ادریس آیا ہے اور ادریس آپ کو کچھ بات بتانا چاہ رہے ادریس کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی بابا نے کیا خرید ہے بائک دوسری بائک خریدی ہے کتنے کی خریدی ہے آپ کی بابا نے پانچ روپے کی پانچ روپے کی بائک خریدی ہے اور کیا خرید ہے چھے لاک چھے لاک چھے لاک کی کونسے بائک آتی ہے لاک اتنی مہنگی بائک کس نے خریدی ہے ہن میں بابا نے چھے لاک کی بائک خریدی چھے لاک روپے کی لینڈ گروزر لیے کیا لیے چھے لاک کا اتنی مہنگی کونسے بائک آتی ہے ہن پانچ لاک کی چھے لاک کی ہیں اور آپ کون سے ہیفز والے سکول میں جاتے ہیں جہاں پہ ہیفز بھی کرواتے ہیں اور وہاں پر اور کیا پڑھاتے ہیں ابھی سی سنائیں جلدی سے آگے دی کے آگے کیا آتا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاپکورن میں سے میں نے پانی سارٹر ڈرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھا ہے اس میں سے چھان لیا اور اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں دیکھیں ہلکا ہلکا موسٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر آلریڈی وہ تو ہے مگر ایکسٹرا کوئی بھی پانی نہیں ہے اس کے اندر اب ہم اس کی ریسے پر سٹارٹ کرتے ہیں چلو جی اثر کی نماز ہو گئی اب چائے پیئیں چائے پارٹی کریں اور اس کے بعد بسکٹ کھائیں پھر بناتے ہیں رات کا کھانا اور اب جا کے کہیں آپ کی بہن فری ہوئی ہے پورا دن کچن میں ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا ابھی کچن سافت کیا ہے تب جا کے فری ہوئی ہوں اور اب چائے پارٹی کرتے ہیں تھوڑی سی دیر سلائی کا کام دیکھتے ہیں اور پھر جا کر رات کا کھانا بنائیں گے تو فرنڈس آج کے منیوں میں بنے ہیں اس پیکٹی سب کو دے دلا کے کچن ساف کر کے اب جب فریزر میں رکھنے کی باری آئی تو مجھے یاد ہے اوہ میں تو اس کا کلپ ہی ریکارڈ نہیں کیا تھا یار اتنی زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے جب مہمان آئے تو پھر انسان کو سمجھ ہی تو کون سا کام پہلے کرنا اور کون سا کام کرنا ہے بعد میں تو بس اب جلدی جلدی یہ والا کام ختم کرتے ہیں یار اس بچے کو نا آج نین دینی آرہی بارہ بجنے والے ہیں یہ بچہ سوئی نہیں رہا بچہ سو جا میرا بچہ میں نے شیدو گانی ہے چل سو جا اس کو مستی آئی اتنی چھائی ہوئی ہے نا اللہ شام چل سو جائے میرا ککا اس کو دھاگا باندھ لیا ہاتھ میں کتنا کھیل لیا اتنا کھیل لیا پھر بھی اس کو نین نہیں آرہی اس کو بتا نہیں کہاں بھاگنا ہے اٹھ کے حشام میجانی شو جاؤ پیارا شو جائے اور کھیلنا ہے اوف اللہ دنڈی دکھاؤ آج مجھے اس کی پھینٹی کیسے لگاتی ہوں میں